ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دمخم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ بولنے کا حق بات کرنے کا اور کون نہیں رکھتا اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے چالیس پچاس ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے سترہ ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اتنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے کسی کا بھائی خاون بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا یہ ہمیں پتا ہوتا ہے الف جج جو ہے اس کو اٹھا لے گا بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا لیکن کہے گا مجھے دو ہفتے میں رپورٹ تو میں مزید وقت نہیں دوں گا اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخواستن کے سما اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدقسمتی سے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے تیس سال میں جو سفر ہم نے تیہ کیا انیس سو چھانوے کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا لیکن انیس سو چھانوے میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کہ جج جو ہیں صرف وزیر آزم کی ثواب دیت پر نہیں لگیں گے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں اس کے بعد دوزار دس میں اٹھارویں آئینی ترمیم آئی اس کے تحت اور انیسویں ترمیم پھر آ گئی ایک جوڈشل کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے لہذا ججوں کی رائے جو تھی وہ ہونا شروع ہو گئی اور ہوئی رہی اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے جو آئین کے لیے جو شخصی آزادیوں کے لیے وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرہ کے قوانین ہوں پیکا کے قوانین ہوں اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے کھڑے ہوتے رہے وہ فستائیت کے خلاف یہ تمام جو عمل تھا دوزار دس کے بعد بلکہ میں کہوں گا انیس سو چھانوے کے بعد اس عمل کا ڈراب سین ہوا ہے اس کل ختم کر دیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں اگر ہم ان کی بات سنیں ان کے فون سنیں تو یہ اتجاج کرتی ہیں ان کو حمد کیسے ہوئی اتجاج کرنے کی یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج صاحبان نے جب خط لکھا وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے جو کسی کو ریلیف دے دے کسی صحافی کو کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر تم ان کو پامال کر رہے ہو لوگوں کو اٹھانا مارنا پیٹنا تو ہمارا حق ہے یہ جج کون ہوتی ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پر دیکھیں جو ہم پٹشنے لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں آئین کا آرٹیکل ایک سو نینانوے ہے وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو خواہ وہ سیاسی جماعت ہو میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معتوب نہیں کیا جا سکتا آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی میرے وجود کی زمانت دیتا ہے تو یہ تمام معاملات آئینی نویت کی ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جج جو ہیں وہ حکومت متین کرے گی ایک کمیشن منا دیا گیا ہے اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی حکومتی پارٹی کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے حکومت صرف ایک ایک ماسک ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے اپنے ضمیر کو دفن کیا انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تائناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ اس ملک میں اب سکونی سکون ہوگا چین ہی چین ہوگا جس کو چاہو اٹھا لو جس کو چاہو اس کا مو بند کر دو تو یہ سب ثانیہ کوئی پی ٹی آئے کا ثانیہ نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئے کا معاملہ تھا یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے آپ کے پیاروں کا ہے یہ آپ کا ہے آپ کی روزگار کا ہے یہ بطور انسان میرا ہے ہم سب کا ہے تو یاد رکھ لیے سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ ہم سب کے ساتھ ایک باردات ہوئی ہے پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ ہر بڑے کے ساتھ ہر عورت کے ساتھ ہر بلوچ کے ساتھ ہر پختون کے ساتھ ہر سندھی کے ساتھ ہر پنجابی کے ساتھ ہر کشمیری اور گلکت بلتستان کے باشندے کے ساتھ ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی دوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں وہی تو اٹھانے والے ہیں تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے تیس چالیس سالوں میں اس میں بہت جدو جہد ہے آپ سب کی جدو جہد ہے صحافیوں کی ہے پاکستان کے عوام کی ہے وہ کلا کی ہے اس جدو جہد کا گلہ گھونٹ دیا گیا کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس ایک جعوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جنیب کے بھی چیئرمن رہے ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا مشستن برخواستن لوگ روتے رہے ٹھوکرے کھاتے رہے فریاد کرتے رہے تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں جن کی روح مردہ ہے جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے ہم کالا کورٹ پہنیں گے ہم فائلیں اٹھائیں گے ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے ہم التجا کریں گے ہم بحث کریں گے اور ہمارے مو پہ دے ہمارا جائے گا پاکستان کے آئین کو ہماری بحث کو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے جو متی ہوتا ہے لیکن ہم نے بڑی جد و جہود سے بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے طاقت دکھا رہے تھے جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں ان کے ہاتھ توڑ دیئے گئے ہیں ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے کل یہ ہوا ہے اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے ہم ایک بہت تاریخ دور میں چلے گئے ہیں یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا لیکن انگریز نے بھی جب اٹھارہ سو ساٹھ میں ہمارے قوانین بنایا ذابطہ فوجداری بنایا اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں یہ سب کچھ انگریز نے لکھا اٹھارہ سو ساٹھ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں کسی کی بیوی بیٹی بہن ماہ محفوظ نہیں ہے اس ماحول میں ہم نے مزید تاریخ کی پیدا کی ہے تو ہم اب بالکل نہتے ہیں میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہود کے سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے ہر لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر ہم اکٹھے ہوں ہم اپنی آواز بلند کریں عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے میدانوں میں ہم بلند کریں گے گھاٹیوں میں پہاڑوں پر ہم بلند کریں گے پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا اس لئے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے اپنی آنے والی نسلوں کے لئے تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے یہ پی ٹی آئے کا پیغام نہیں ہے میں بطور پاکستانی ایک رنجیدہ پاکستانی بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جب تیس پتیس سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں جو لوگ جانتے ہیں میرے کریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور کوئی پین اس کی پٹیشن آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا وہ پینشنر ہو وہ نکالا ہوا مزدور ہو ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے اب کس عدالت میں جائیں گے میں اب کیا اس کو دلاسہ دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت ملے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے وردی نہیں پہنی ہوگی لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹو لے جائیں گے وہیں سے کنٹرول ہوں گے تو یہ ہے وہ سانیہ جب ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو بہت ہو گیا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں جو بھی ہے جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں لیکن مہا آپ توقع نہ رکھئے اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا جو عمل ہے یہ مدافعت کا ریزیسٹنس کا اس کا حصہ بننا ہوگا تو میری آپ کو یہی دعوت ہے چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں کہیں بھی ہوں اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں پاکستان کو بچائیں پاکستان کو تاریخ تر ہونے سے بچائیں اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی کوئی ملک فلا نہیں کرتا آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قائدے کے مطابق ہوگا اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی جو اس کو اس کا حق لٹائے گی آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے تو میری یہی گزارش ہے دردمندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے پاکستان کا ساتھ دیجئے شرافت کا ساتھ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں